اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے اپ ڈیٹس لائے ہیں پاکستان سوپر لیگ میں کون کون سے کھلاری ہے جو کہ انٹرنیشنل ڈیوٹیز کی وجہ سے آپ باہر ہونے جا رہے ہیں مختلف فرنچائزز میں سلیکٹ ہوئے تھے آج جو ہے ویسٹ انڈیز نے اپنا سکوارڈ اننونس کیا ہے اور اس کے بعد ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون کون سا پلیئر جو ہے وہ فلی اویلیبل نہیں ہو پائے گا ویسٹ انڈیز کے وہ کھلاری جو پاکستان سوپر لیگ میں اس وقت حصہ ہے ان میں سے دو کھلاری ہیں جو کہ فلی آؤٹ ہو گئے ہیں اور ایک ایسا کھلاری ہے جو کہ ہمیں صرف پارشلی اویلیبل ہو پائے گا کیونکہ وہ صرف ٹی ٹوانٹی سکوارڈ کا حصہ بنا ہے انگلن کے حلاف اور وہ اوڈیا سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے اور دو پلیئرز ایسے ہیں جو کہ ہمیں ٹی ٹوانٹی اور اوڈیا دونوں میں سلیکٹ ہوتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں اور اس کے بعد اب وہ انڈیا میں بھی جو سیریس ہوگی ہمیں ممکنا طور پر اس میں بھی سلیکٹ ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اس وجہ سے وہ بھی باہر ہوتے ہوئے دکھائے دیں گے اس کے علاوہ راشد خان اور حضرت اللہ زازعی جو کہ افغانستان کے بڑے نام ہیں اور پاکستان سوپر لیگ میں ایک جو بڑے پلیئرز ہیں ان میں اب ان کا شمار ہوتا ہے دونوں پلیٹی ایم کیٹیگری کے پلیئرز ہیں اور حضرت اللہ زازعی کو تو افغانستان کے جو اپنر ہیں انہیں باقاعدہ طور پر کارڈ یوز کر کے وائل کارڈ انٹری کے تھو اپنے سکوارڈ میں شامل کیا تھا پشاورز ایلمی نے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کتنے میچز کے لیے اویلیبل ہوں گے کیونکہ ان کے بھی جو سیریس ہے وہ نائیدر لینڈ کے اگینسٹ شیڈول پا گئی ہے اور اب ان کی بھی باقاعدہ طور پر افیشلی جو ہم کہہ سکتے ہیں اویلیبلٹی اس کا بھی ہمیں پتا چل چکا ہے پچھلے کوئی دنوں سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا میرے دادا کی وفات ہوئی تھی اس وجہ سے بھی اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے کافی زیادہ بہار تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا لیکن اب میں ریکوری کی طرف ہوں تو انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے لیے ریگولر ویڈیوز لانے کی کوشش کروں گا آج سے میں دوبارہ آپ کے لیے کانٹینٹ لانا شروع کر دوں گا سب سے پہلے اگر ہم اب بات کریں تو ویسٹ انڈیز کے جو آڈین سمیت ہیں وہ ملتان سلطان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور سائفر جو ہیں وہ کراچھے کنگز کی ٹیم کا حصہ ہیں یہ دو وہ کھلا رہے ہیں جو کہ فولی آؤٹ ہوتے ہوئے ہمیں دکھائے دیں گے کیونکہ دونوں جو ہے آڈین یو ٹی ٹوانٹی سکوارڈ کا حصہ بھی بنے ہیں انگلینڈ کے حلاف اور یہ ٹیم جو ہے وہ انڈیا کے لیے بھی سلیکٹ ہو سکتی ہے ان دونوں کی پرفارمس اچھی ہے اور یہ پاکستان کے اگرس بھی کھیلے ہیں اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دونوں انڈیا کے لیے جو سکوارڈ اناؤنس ہوگا اس میں بھی سلیکٹ ہوں گے تو ٹوانٹی تھری جنوری کو ان کی سیریس انگلینڈ کے حلاف سٹارٹ ہوگی اور جو انڈیا کے حلاف ان کا آخری میچ ہوگا وہ ان کا بیس فروری کو ہوگا تو یعنی کہ اس ونڈو کے دوران یہ مکمل لی اکوپائیڈ ہوں گے اور پاکستان سوپرلی کا حصہ بنتے ہوئے دکھائیں نہیں دیں گے اور ساتھ آری کو جو ہمارا ریپلیس میں ڈرافٹ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ دونوں ہمیں اب باہر ہوتے ہوئے دکھائے دیں گے اور ان کی جگہ ٹیم میں اپنے اپنے لیے نئے کھلاری تلاش کرتے ہوئی نظر آئیں گے اس کے علاوہ رومن پاول کی اگر بات کریں تو یہ ہمیں ملتان سلطان کی ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ابھی بھی چانس ہے کیونکہ یہ صرف ٹی ٹوانٹی سکوارڈ کا حصہ بنے ہیں اور اوڈیا سکوارڈ کا حصہ نہیں بنے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکتیس جنوری کو ان کا آخری ٹی ٹوانٹی میچ ہے ساتھ سے زیادہ میچز کے لیے بھی ہمیں اویلیبل ہو سکتے ہیں ساتھ سے زیادہ میچز اویلیبل ہو سکتے ہیں راشد خان اور حضرت اللہ زازے کی اویلیبلیٹی کا جو ایشو بنا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے ابھی تاکہ کیونکہ جو ان کی زبابے کے حلاف سیریس ہونی تھی وہ اومیکرون کی وجہ سے شاید کینسل ہو جائے لیکن جو نیدر لینڈ کے حلاف ان کی سیریس ہونی تھی وہ ہوگی قطر میں شیڈول ہے اور اکیس تاریخ سے لے کر پچیس تاریخ تک یہ میچز ہیں جنوری میں اور یہاں پر یہ دونوں پلیئرز ہمیں اویلیبل ہو سکتے ہیں کیونکہ چوبیس تاریخ کو لیگ سٹارٹ ہوگی اور پچیس کو ان کا آخری میچ ہے اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر پچیس کے بعد چھبیس کو بھی پاکستان پہنچے تو چھے دل کے قائد دل کرنے کے بعد بھی ایک یا دو تاریخ سے اویلیبل ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایک ایک دو دو میچز مینیمم جو ہے دونوں کھلاری پشاور جالبیوں لاہور کلندر کے لیے میس کرتے ہوئے نظر آئے گئے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک بھی کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکر کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دن میں اپلوڈ کرو وہ آپ تک جلدہ جلد پہنچی رہے اللہ حافظ